بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری ٹائپ جو پیمپل کی ہے جو کہ ہمارے فیس پر ریڈ کلر کے دانے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تیسری جو ٹائپ پیمپل کی ہے جو کہ ہمارے فیس پر پس والے دانے ہو جاتے ہیں جن کے نرے سے ایک وائیڈ کلر کر ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے تو ان تینوں ٹائپ کے حوالے سے میں بات کروں گی اور اس کا حل بتاؤں گی سو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفل رہے گی تو سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو جن کے فیس کے اوپر گرمی کے جو سے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہو گئے ہیں وہ یہ زی لائٹ فیس واش ہے اسے دن میں دو مرتبہ یوس کریں اس کے بعد رات میں آپ یہ ایلو ویرا جیل ہے سعید غنی کی ایلو ویرا جیل فور آل ٹائپس آف اسکن اسے رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں اور صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے مو دھولیجئے یہ جو زی لائٹ وائٹننگ فیس واش ہے اس کی مارکٹ پرائس 650 روپیز ہیں اور سعید غنی کی ایلو ویرا جیل ہے اس کے مارکٹ پرائس 400 روپیز ہیں یہ جو زی لائٹ فیس واش ہے یہ میڈیکیٹڈ ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے آپ کے فیس کے اوپر کوئی یہ ڈیمیج نہیں کرے گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ ہے مجھے ڈاکٹر ریکمینڈ کیا تھا اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے خاص طور پر جن کے فیس کے اوپر پیمپلز وغیرہ ہیں ان کے لئے تو یہ بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے جن کے فیس پر گرمی کی دانے ہیں ان کے لئے تو یہ فیس واش اور ساتھ میں یہ ایلو ویرا جیل رات کو سونے سے پر لگانا ہے صبح اٹھ کے تھنڈے پانی سے مو دھولینا ہے اب باری آتے ہیں جن کے فیس کے اوپر ریڈ کلر کی دانے ہیں تو وہ یہ ایک دیرمن جیل رات کو سونے سے پہلے اپنے پیمپلز کے اوپر لگائیں اور صبح اٹھ کے مو دھولیجئے اس کے ساتھ میں آپ نے یہ زی لائٹ فیس واش ہے اسے لگانا ہے جن کے فیس کے اوپر کسی بھی ٹائپ کے پیمپل ہیں انہوں نے یہ فیس واش لازمی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باری آتی ہے جن کے فیس کے اوپر پس والے دانے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس دو جیل ہیں ایک ہے ایرینوین پلس جیل اور دوسرا ہے آئی ایسو ایکنی جیل یہ دونوں میں نے یوز کیا ہیں دونوں بہت اچھے ہیں دونوں مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیے تھے اس میں سے جو آئی ایسو ایکنی جیل ہے اس کا ریزرل تھوڑا جلدی آتا ہے اگلے دن ہی آپ کے جو دانے ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا ایرینوین پلس بھی اچھا ہے مانگر اس کا رضل تھوڑا دیر سے آتا ہے آئی ایسو ایکنی جیل کے مارکٹ پرائز ٹو ہنڈرڈ نائنٹی ایٹھ روپیز ہے اور یہ جو ایرینوین پلس جیل ہے اس کے مارکٹ پرائز ٹھو ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائی روپیز ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے زی لائٹ فیس واش یوز کرنا ہے تیسری بات جن کے فیس کے پر پیمپلز ہیں وہ بہار گھر سے بہار نکلتے وقت لازمی یہ ریبان سند لوگ ہے ایس پی ایف سکسٹی ویڈ اینٹی آکسیڈنٹ یہ انہوں نے لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ سورج کے وجہ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں سورج کی شواؤں کے جیسے ہمیں جب پسینہ آتا ہے جب ہمارے فیس کے پر پیمپلز لازمی نکل آتے ہیں تو اس کے لئے یہ ریبان سند لوگ بہت 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 ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میڈیکیڈڈ ہیں یہ سائیت غنی کی تینوں جیل یہ سب میڈیکیڈڈ ہیں سب ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیے تھے تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں تو ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے فیس کے پر جس طرح کے پیمپلز ہیں پس والے ہیں یا گرمی دانے ہیں یا ریڈ کلر کے دانے ہیں تو ان تینوں پیمپلز کے لئے یہ پروڈکٹ بہت 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 زبردست ہیں بہت یوسفل ہیں یوس کر کے دیکھئے میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یوسفل لگے اچھے لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ